راہل کون ہے؟ کس سیاستدان اور صحافی کا بھارتیوں سے رابطہ؟ منصور علی خان نے بڑے انکشافات کر دیئے اپنے وی لاغ میں اینکر پرسن منصور علی خان نے تحریک انصاف کے رہنمہ راہو فحسن پر لگائے جانے والا الزامات پر حکمت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور نے کہا کہ راہو فحسن پر الزام ہے کہ ان کے بھارتی شہری سے رابطے ہیں ان کا بھارت سے سفری ٹکٹ بھی آیا ہے راہو فحسن نے دوران ریمان ڈاہل نامی شخص سے بات سید کا اعتراض بھی کیا منصور علی خان نے سوال اٹھائے کہ کیا بھارتی شہری سے رابطہ جرم ہے؟ پاہستان کے چالیس فیصد صحافی بھارتی صحافیوں کے ساتھ بات سید کرتے ہیں میں بھی کئی بار بھارتی صحافیوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں پاہستان کے کئی سیاستدان حتیٰ کی شریف آندان کی بھی بھارتیوں کے ساتھ تعلق ہیں ثابت کر سکتا ہوں کہ شریف آندان کی کئی افرانتی بھارتیوں کے ساتھ تعلقات ہیں انہوں نے ایک بار پھر راہو فحسن پر بات کرتے کہا کہ اگر اس بنیاد پر بھارتی شہری نے کانفرنس میں شرکت کے ائر ٹکٹ بھیجا تھا تو یہ قانت ہے اگر درمیان میں سے کوئی آرٹسز نکال نہیں ہے تو وہ آرٹسز نکال نہیں ہے بھارتی شہری سے رابطے جرم نہیں ہاں اگر ان رابطوں کی آر میں کوئی ریاست پاکستان کو نمسان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے خلاف کاربائی ہونے چاہتے ہیں اینکر پرسن مرسولینی خان نے کہا کہ یہ سب عمران خان کے دور میں بھی ہو چکا ہے اگر کوئی ٹھوز چیز ہے تو قانون کے مطابق کاربائی کریں اگر ایک کے لیے یہ معیان ہے تو سب کے لیے ایک ہی معیان رکھنا چاہیے